السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ساتھیوں فیملی ان ریلیٹیوز اس سیریز کا ہم نے آغاز کیا ہیں اور اس حوالے سے ایک اور لیکچر میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اور آج کا ٹاپک ہے بھائی پر بھائی کے حقوق الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بہت سے رشتے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دیئے ہیں ان میں یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو سب سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے بالخصوص لڑکپن میں اور بچپن میں دیکھیں انسان کی شادی ہوتی ہے اور وہ بیوی کے ساتھ ایک زندگی گزارتا ہے لیکن یہ دو لوگ دو الگ الگ جگہوں سے آ کر ایک ساتھ زندگی گزارتا ہے لیکن دو بھائی بہن بھائی یہ دراصل ایک ہی چھت کے نیچے اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک کی زندگی گزارتے ہیں ایک ہی ماحول میں ایک ہی چھت کے نیچے اور والدین کے سائے میں ایک ایسی تربیت پاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے درمیان میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کو بھی یہ رشتہ بڑا پسند ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام مؤمنین کو آپس میں بھائی بنا کر بھیجا ہے ارشاد ربانی ہیں بے شک تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اس لئے ہمیشہ ایک دوسرے کا بھلا چاہو میرے عزیز ساتھیوں یہ اللہ نے رشتہ دیا ہے تاکہ پتا چلے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا کبھی برا نہیں سوچتا میرے عزیز ساتھیوں یقینا اور یہ محبت کوئی خریدنے سے نہیں آتی بلکہ یہ محبت ایسی ہے جو اللہ نے دی ہے قرآن مقدس میں ہے لَوْ أَنْ فَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ تم کائنات کا سارا زخیرہ سارا خزانہ اگر خرچ کر دو تب بھی ان کے دلوں میں محبت ڈال نہیں سکتے کیونکہ ان کے دلوں میں محبت تو اللہ نے ڈالی ہے تو یہ بھائی بھائی کی جو محبت ہے یہ اللہ کی یہاں سے ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری اور مشہور روایت ہے حضور پاک نے ارشاد فرمایا آپس میں مسلمان مسلمان بھائی حسد نہ کریں وَلَا تَحَسَدُ وَلَا تَبَغَضُ کہ آپس میں بغض نہ کریں حسد نہ کریں غیبت نہ کریں جھگڑا نہ کریں کونو عباد اللہ اخوانا اللہ کے بندے بن کر رہو اور آپس میں بھائی بن کر رہو میرے عزیز ساتھیوں اس سے پتا چلتا ہے کہ مسلمان آپس میں دوسرے کا بھائی ہوتا ہے تو جب عام مسلمانوں کا یہ حال ہے تو جو ہمارے سگے نسبی بھائی ہوتے ہیں ان کے رتبے کا کیا عالم ہوگا میرے عزیز ساتھیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچے آپ نے کیا کیا انسار اور مہاجرین کو آپس میں بلا کر ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا کیونکہ بھائی کبھی اپنے بھائی کا برا نہیں چاہتا اس کو تکلیف دینا نہیں چاہتا میرے عزیز ساتھیوں اسی لئے ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں سیدنہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں اپنے بنی اسرائیلیوں میں جب تبلیغ کرتے رہے اللہ نے جب اپنے پاس بولایا کہ آپ آئیں میں آپ کو تورت دیتا ہوں اپنا کسی کو خلیفہ بنائیں سیدنہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا دعا کیا اللہ سبحانہ وتعالی سے بہت ساری دعائیں رب شخلی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی کئی دعاوں کی بیچ میں یہ بھی فرمایا حارون اخی اشتد بھی ازری و اشرک ہو فی امری یہ حارون ہے میرا بھائی ہے اے اللہ نبوت کے معاملے میں اس کو میرا شریک بنا دے اللہ اس کو نبوت عدا کر دے کیونکہ دیکھیں بھائی اپنے بھائی کا بھلا چاہتا ہے نبی ہیں رسول ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنے بھائی کے لیے نبوت کی دعا کیے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے یقیرن آپ کو نبوت عدا کیے میرے زید ساتھیوں اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی کبھی بھی اپنے بھائی کا برا نہیں چاہتا اللہ تعالی ہم سب کو اچھا بھائی بننے کی توفیق عدا فرمائے آج میں معاشرے میں سوسائیٹی میں دیکھتا ہوں تو دیکھیں بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے بھائی بھائی سے بغض رکھ رہا ہے عناد رکھ رہا ہے غلط فہمیوں کی وجہ سے دوری لوگوں نے اختیار کر لی ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ایک دوسرے کو مو نہیں لگاتے ایک دوسرے کی جنازوں میں شریک نہیں ہوتے میں نے عزیز ساتھیوں میں آپ کو بتاؤں کہ یقیرن یہ بھی ایک فطرت کی شئے ہے لیکن اس کی وجہ بتاؤں گا دنیا میں سب سے پہلا قتل جو ہوا ہے وہ تو سگے بھائیوں کی بیس میں ہوا ہے قابل نے حابل کو قتل کیا سگا بہی ہے اس کا مگر قتل کیا قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں کی مثال بیان کیا پہلے حابل کا جملہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نقل کیا قابل نے کہا میں تو میں ضرور قتل کر دوں گا تو اس نے کیا فرمایا کہ تم اگر مجھے قتل کرنے کی ارادے سے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تب ہی میں تمہارا بھائی ہوں میں تمہیں قتل نہیں کروں گا برعزیز ساتھیوں یہ ایک اچھے بھائی کی مثال ہے اور ایک برے بھائی کی مثال ایک ہی واقعے میں قرآن مقدس نے اس کی وجہ ذکر کیا فرمایا فَتَوْوَعِدْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِهِ فَقَتَلَ أَخِهِ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اس بھائی نے یعنی کہ قابیل نے اپنے اوپر حابیل کو قتل کرنا آسان بنا دیا تو وَعِدْ لَهُ نَفْسُهُ آسان کر دیا اب جب میں نے اس کی تفسیر پڑھی آسان کیسے ہو سکتا ہے کسی بھی انسان کو کسی انسان کو قتل کرنا یہ آسان کیسے ہو سکتا ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کرنا آسان کر دیا دراصل آسان کا معنی یہ ہے کہ اس نے اتنی چیزیں پہلے کر ڈالی جس کی وجہ سے ایک قتل آسان ہو گیا اور وہ کیا چیزیں سب سے پہلے دل میں غلط فہمی اپنے بھائی کے لئے غلط فہمی پیدا کی پھر اسی غلط فہمی نے جنم لیا اور وہ غلط فہمی بڑی ہو کر کینہ اور بغض بن گئی اپنے بھائی کے لئے اپنے دل میں حسد پیدا ہو گیا کینہ پیدا ہو گیا بغض پیدا ہو گیا اور اسی نے عنات اور جگڑے کی صورت لی تو اب جب اتنے بڑے بڑے گناہ اتنے بڑی بڑے غلط فہمی یہ انسان کر چکا ہوتا ہے اب اپنے بھائی کے قتل بھی آسان ہو جاتا ہے میرے عزیز ساتھیوں اسی لئے اپنے بھائیوں کے معاملے میں ہرگز ہرگز اپنے دلوں میں بغض و عنات کو جگہ نہ دو حسد کو جگہ نہ دو غلط فہمی کو پنپنے نہ دو بلکہ اپنے بھائیوں سے محبت ہمیشہ اختیار کرو اگر آپ بڑے بھائیوں تو چھوٹے بھائیوں پر شفقت والا ہاتھ رکھو اگر آپ چھوٹے بھائی ہو تو بڑے بھائیوں کی ہمیشہ تعظیم کرو ان سے محبت کرو اگر آپ فائننشلی اسٹیبلسٹ ہو تو اپنے بھائیوں کی مدد کریں مالی طور پر اور اگر نہیں تو آپ انہیں وقت دیں ان سے بات کریں ان کے ساتھ بیٹھیں عید بقرائد پر کال کریں باتشیت کریں ملاقات کریں اور اگر کسی قسم کی اپنے بھائیوں سے کوئی غلطی کوئی کوتا ہی کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے تو آپ کی دل کو ناغوار گزرتی ہو تو بڑا دل لکھ کر معاف کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نیک توفیق ادا فرمائے بھائیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے ساتھ رہنے ایک دوسرے سے پیار کرنے غلط فہمیوں کو دور کرنے کیا اللہ توفیق ادا فرمائے آخیر ہے میری گزارش نمازوں کی پابندی کریں والدین کا خیال لکھیں صحابہ کرام اور اہل بیت اتحار کی ہمیشہ تعذیب کریں شزاک اللہ و خیر السلام علیکم و رحمت اللہ